اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے مشرق اخبار میں ایک تشتہار آیا تھا جلوزائی ہاؤزنگ سکیم فیستری نوشیرہ کے نام سے تو یہ ایک ٹاؤنشپ ہے جہاں پہ گراندازی پہ پلاٹس نکلیں گے اور جس کے لئے سرکاری ملازم عام لوگ جو ہے وہ اور اقلیت بیوہ اور ریٹائرڈ لوگ یہ سب جو ہے اہلیت رکھتے ہیں اور اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی اپلائی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ نے فارم خریدنا نہیں ہوگا بلکہ کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل پہ بیٹھ کے جس پہ انٹرنیٹ ہو وہاں سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس آن لائن اپلائی کے لئے کچھ سٹیپس ہے جس پہ میں نے تھوڑا ریسرچ کیا ہے اور میں نے اس کو باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے لئے میں یہاں پہ پیش کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خیبر پختنخواہ کے ازلا کے لئے ہے جن کا تعلق جن کا ڈنیسائل خیبر پختنخواہ سے ہے وہی لوگ اس کیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ قرآن دازی پہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لئے درخواست جمع کرو اور وہ جو ہے پھر آپ کا پلائٹ جو ہے وہ نکلے گا بلکہ قرآن دازی پہ آپ کی قسمت پہ ہے کہ وہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا اس میں پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے پلائٹس ہے اور تین سالوں میں آپ نے اس کی ادائی کی کرنی ہے یعنی کہ چتیس مہینے میں آپ نے اس کی قسطیں جو ہے وہ جمع کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں نیکس سلائیڈ میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک آپ نے ان سٹیپس کو فالو نہیں کیا ہے تب تک آپ آن لائن اپلیکشن فیل نہ کریں کیونکہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ کو کنفیوزن ہو جائے گی اور آپ فیل نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں سن لیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں اس کے بعد جب آپ کو پتا چل جائے کہ اب میں آن لائن اپلائی کر سکتا ہوں تو تب آپ وہاں پہ جا کے اپلائی کر لیں تو ان کے لئے میں نے اس کو چار سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس سارے پروسس کو تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا یعنی کہ کون سے شرائط ہے جس پہ آپ پورا اتر جائے تو آپ اس سکین کے لئے ان پلاٹوں کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ کوٹا کی تفصیلات ہے کوٹا کا مطلب یہ ہے سرکاری لوگوں کا کتنا حصہ ہے عام لوگوں کی کتنے پلاٹس ہے اور بیوہ کے لئے اقلیتوں کے لئے ریٹائر ملازمین کے لئے تو ان ساروں کے کوٹا کی تفصیل تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ پلاٹس کی تفصیلات ہے کہ کتنے مرلے کا پلاٹ ہے اس کی قیمت کیا ہے کتنے پیسے پہلے جمع کرنا ہے اور کتنے پیسے جو ہے آپ نے کسٹوں میں جمع کرنا ہے اور اس کے علاوہ اب بینک میں آپ پیسے کس طرح سے جمع کرنے ہیں آیا وہ آن لائن ہوگا یا آپ نے خود جانا ہوگا کون سا بینک ہوگا کیا ایکاؤنٹ نمبر ہوگا تو یہ جب چار سٹیپس آپ فالو کر لیں گے اس کے بعد پانچ سٹیپ جو ہوگا وہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنی ہے تو آئے جی ایک ایک ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے شرائط برے اہلیت یعنی کہ کون لوگ ان پلائٹوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پی ایچ اے پروینشل ہاؤزنگ ایتاریٹی یعنی کہ خیبر پختنقواہ کی جو سرکاری جو خیبر پختنقواہ کا سرکاری محکمہ ہے جو پلائٹ پلائٹوں کے لئے ذمہ دار ہے وہاں سے آپ کو کوئی پلائٹ نہ ملا ہو یہ اس کی پہلے شرط ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کوئی پلائٹ نہ ملا ہو دوسرا اگر آپ کو کوئی پلائٹ پہلے قرآن دازی میں نکلا ہے یا آپ کو کسی اور اس سے ملا ہے طریقے سے تو آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے اگر شہر اور بیوی دونوں سرکاری نوکر ہے تو وہ دونوں خدمات سے فائدہ اٹھانے کے اہلے اگر نہیں اگر انہیں صوبائی ہاؤزنگ ایتاریٹی نے پہلے مکان پلائٹ مختص نہیں کیا ہے جیسا کہ اوپر میں بتایا گیا ہے مطلب فرس پوائنٹ نے یہ بتایا ہے کہ اگر اس کو پلائٹ نہیں ملا ہے تو شہر اور بیوی اگر وہ دونوں نوکر ہے سرکاری ملازم ہے تو دونوں جو ہے الگ الگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کیم کے لئے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شریک حیات میں سے ایک سرکاری ملازم ہے اور دوسرا جو ہے وہ ملازم نہیں ہے مطلب میا اور بیوی میں ایک بندہ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے اور دوسرا نہیں ہے تو اس کیلئے کیا ہے اسی حکومت کے تحت الارٹمنٹ سے روک نہیں دیا جائے گا نوکر کا کوٹہ جو عام لوگوں کے کوٹے کے تحت اپنے شریک حیات کے پوائنٹ کے لانگ تو اگر اس طرح سے ہے کہ ان میں سے ایک کا آلریڈی پوائنٹ ہے لیکن اس کو یہ پوائنٹ جو ہے عام لوگوں کے کوٹے سے ملا ہے یا پھر سرکاری کوٹے سے ملا ہے تو دوسرا جو اس کا شریک حیات ہے وہ دوسرے کوٹے کے لئے اپلائی کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہے ایک کیٹیگری سے تعلق نہ رکھتے ہو جو کہ اگلے پوائنٹ میں آتا ہے کہ اگر دونوں جو ہے وہ عام لوگ ہیں مطلب کہ نہ بیوی کی کوئی نوکری ہے نہ شوہر کی کوئی نوکری ہے تو وہ دونوں جو ہے ان کو ایک پلٹ ملے گا وہ دونوں کے لئے اگر اپلائی کر لے تو قسمت پہ اگر وہ دونوں نکل آتے ہیں تو ان میں سے دونوں کو نہیں ملے گا بلکہ ایک کو ملے گا اس بندے کو پلٹ نہیں ملے گا جو کہ کرپشن میں ملوث ہے جس پہ کوئی الزامات ہے بدونوانی کے جس پہ کوئی ایف آئی آر ہے جس پہ کوئی اس طرح سے وہ ملازمت سے برخواست ہوا ہے یا جس کا کوئی کریمنل ریکارڈ ہے وہ الیجیبل نہیں ہے اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جو ہے جو کنٹریکٹ کے ملازمین ہیں جو پرمنٹ ملازمین نہیں ہیں یا جو ڈیلی ویجیس پہ کام کرتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے وہ لوگ سرکاری کوٹے میں اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ وہ عام لوگوں کے کوٹے میں اپلائی کر سکتے ہیں جس کو جرنل پبلک کہتے ہیں یہ وہ شرائط ہے جو جس پہ آپ پورا اترے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر لیں اس کے علاوہ کچھ متفرق اور وہ ہے اس کے ساتھ شرائط ہے جس کی توڑی سی میں نے تفسیر یہاں پہ بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ پلائٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ فل پیمنٹ کر لیں اور آپ کے نام پہ پلائٹ ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے چار مہینے کے بعد جو ہے آپ اس کا جو نقشہ ہے وہ پاس کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ کام شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر سر اچھا یہ پانچ ہزار روپے ہے پر ائر کے حساب سے تو اگر تین سالوں میں آپ پیمنٹ کریں گے تو تین پانچ پندرہ یہ پندرہ ہزار روپے بنتے ہیں یہ ایک سٹر چارجز ہے یہ آپ نے آخر میں دینے ہوں گے پلائٹ کو آپ دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کا دس ملک کا پلائٹ نکل آتا ہے اور آپ کل کو چاہتے کہ میں اس پر دو گر بناؤں تو یہ اس کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی یہ غلط کام ہے اگر کسی بھی وجہ سے الائٹیز نے پلائٹ کو اختیار کے حوالے کر دیا تو پلائٹ کا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ضبط ہوگا اگر آپ کا پلائٹ نکل آتا ہے اور آپ کو دو تین چار کوئی وہ کسٹے بھی جمع کر دی لیکن اس کے بعد آپ کہتے کہ یہ پلائٹ مجھے نہیں چاہیے اور آپ محکمے کو واپس کرنا چاہتے ہیں ہاؤزنگ آتارٹی کو تو وہ دس پرسنٹ ایکسٹ آپ سے دس پرسنٹ آپ سے ڈیڈکشن کریں گے آپ سے بیسے اس میں سے چارج کریں گے فار ایک جامپل آپ نے اس میں سے تین لاکھ روپے جو ہے وہ جمع کیا ہے تو اس میں سے تیس ہزار آپ کے کر جائیں گے اور دو لاکھ ستر ہزار آپ کو واپس مل جائیں گے اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط بیانی کی ہے اوپر شرائط میں سے کوئی ایسا شرط ہے جس پہ آپ پورا نہیں اترتے لیکن آپ نے پھر بھی آپ کو پلائٹ مل گیا ہے اور بعد میں پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس غلط بیانی کے بنیاد پہ آپ کا پلائٹ بھی کینسل ہوگا اور تیس فیصد آپ پہ جرمانہ بھی آئید ہوگا اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلائٹ جو ہے یہ اگر آپ کسی اور کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سال کے بعد جو ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب یہاں پہ توڑی سی وہ ظاہر ضروری ہے کہ یہ ایک سال کی جو بات یہ لو کر رہے ہیں آخر میں جب سارے کے سارے پیسے جمع ہو جائے اس کے ایک سال بعد یا پھر جب آپ کا پلائٹ نکل آئے اور ایک سال آپ اس پہ قسطے جمع کر دے اس کے بعد تو یہ مواقع میں سے پوچھنا ہوگا جب آپ کا پلائٹ نکل آئے اس کے بعد آپ پھر اس کے بارے میں پوچھ لے یہاں پہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد کوٹا کی تفصیلات ہے کہ کون کون لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ عام لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کا خیبر پختنخواہ یا پھر ابھی جو فاتح کے جو ازلاء بھی زم ہوئے ہیں ہمارے صوبے میں خیبر پختنخواہ میں وہ سارے لوگ اس کے لئے اہلیت رکھتے ہیں اور پلائٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں سرکاری نوکروں کا الگ کوٹا ہے بیوہ کا الگ کوٹا ہے اوورسیس پاکستانی جو ہے جو باہر رہتے ہیں ان کا الگ کوٹا ہے اور جرنل پبلک جو عام لوگ ہیں ان کا الگ کوٹا ہے اور ریٹائر لوگوں کا بھی ہے تو اس کے لئے ایک پروف آپ نے دینا ہوگا لیٹسے آپ اپلائی کرتے ہیں گورنومنٹ سرونٹ کے بیس پہ تو پھر آپ نے سیلری سلپ جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے وہ نکالنا ہوگا اور اس سیلری سلپ سے آپ نے اپنے موبائل پہ ایک تصویر لینی ہوگی جو کہ صاف دکھائی دے اگر آپ بیوہ ہے آپ کے شوہر وفات ہو گئے ہے تو پھر آپ نے اپنے شوہر کا ڈیٹس سرٹیفیکیٹ جو ہے اس کا پکچر جو ہے وہ نکالنا ہوگا اپنے موبائل سے اور اگر آپ سپیشل پرسن ہے آپ معذور ہے تو پھر آپ نے ڈیسیبیلٹی سرٹیفیکیٹ یہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سے یہ سرٹیفیکیٹ ملتا ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سپیشل پرسن ہے اس کی کوئی ڈیسیبیلٹی ہے یہ معذور ہے مائنارٹی پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں یا ہندو رہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور اقلیت اگر ہے تو انہوں نے بھی کچھ اپنا ایک پروف بتانا ہوگا کہ میں مائنارٹی سے میرا تعلق ہے اس کے علاوہ اوورسس پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کا اپنا ایک مخصوص کارڈ ہوتا ہے نادرہ والے ایشو کرتے ہیں جس کو اوورسس کارڈ کہتے ہیں ان کے لئے وہ ضروری ہوتا ہے اور جنرل پبلک کے لئے بس سی این ای سی جو ہے اس کا شاناختی کارڈ وہ ہی کافی ہوتا ہے ریٹائیڈ لوگوں کے لئے جو ہے جو کہ خیبر پختنخواہ کی کسی محکمے سے ریٹائیڈ ہو یہ کوٹا ان کے لئے ہے تو ان کے لئے پینشن بوک اس طرح کی کوئی پروف دکھانی ہوگی پلاٹ کی تفصیلات یہ ہے کہ پانچ سات دس اور بیس مارلے یعنی ایک کنال تو یہ چار طرح کے پلاٹ سے یہ ان کی ٹوٹل قیمت لکی ہوئی ہے یہ پرائس میں جو نو لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو بیس پانچ مارلے کے لئے ہے اس کا دس فیصد جو ہے وہ نو ہزار تین سو پین تالیس بنتے ہیں یہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ جی ہے تیرنوے ہزار چار سو بوون یہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کو ٹیپ کر دے آپ تو یہ پیمنٹ جو ہے یہ اس کا دس فیصد بنتا ہے جو آپ نے پہلے سے جمع کرنا ہوگا اور آپ کے رہتے ہیں آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار اٹھاس اٹھا سٹ یہ پیسے رہ جائیں گے تو یہ آپ نے کسٹوں میں جمع کرنا ہے چھتیس کسٹوں میں بارہ دن چھتیس تین سال یعنی کہ چھتیس مہینے تو تیس ہزار تین سو تریسٹ ہر مہینے آپ نے کسٹ جمع کرنا ہوگا اگر آپ کا پلارٹ نکل آتا ہے پنچ مار لے کا اسی طرح سات مار لے دس ایک کنال کا حساب بھی ہے تو یہ آپ خود اپنے لئے کلکولیشن کر دیں اگر آپ کا پلارٹ نہیں نکلتا تو آپ کو اپنے پیسے جو ہے وہ ایک دو مہینے میں واپس ہو جائیں گے ادائی کی کس طرح سے ہوگی ادائی کی اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے حبیب میٹرو بینک کی کسی بھی برانچ میں جانا ہوگا وہاں پہ ان کے اپنے ڈیپوزٹ سلیپس پڑے ہوں گے اسی سکیم والے اس کو آپ نے فیل کرنا ہوگا اور اگر پانچ مار لے کا پلارٹ کیلئے آپ درخواست دیتے ہیں تو چورنوے ہزار چار سو بوون روپے آپ اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے بینک وہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں تیرنوے ہزار چار سو بوون ہے اور ادھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چورنوے ہزار چار سو بوون تو یہ ہزار روپے جو ہے یہ بینک پروسیسنگ فیس ہے یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے اگر آپ کا پلارٹ نہیں نکلتا تو اسی طرح ساتھ دس اور ایک کنال کے لیے بھی آپ نے اتنے روپے اپنے ساتھ بینک لے کے جانا ہوگی وہاں پہ جب آپ وہ فیل کریں گے وہ فارم تو اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا اپنا شناختی کارڈ نمبر اور اپنا موبائل اور اگر آپ کسی اور بندے کو بیچتے ہیں کہ میرے لیے پیسہ جمع کر دو تو ڈیپوزیٹر نے جو بندہ جمع کرے گا اس کا نام اور اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی اسی سلپ پہ لکھا ہوگا پلس پیمنٹ پیمنٹ کی ڈیٹیل کے چورنوے ہزار یا ایک لاکھ جتنے بھی آپ جمع کرتے ہیں وہ بھی آپ نے وہاں پہ لکھنا ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے اپنے ساتھ پین بھی لے کے جاؤ اپنے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کارڈ بھی پینک لے کے جاؤ اور سائٹ پہ بیٹھ کے یہ فارم جو ہے یہ اسی طرح سے فیل کرو اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے آپ خود سے فیل کر سکے ہوگے اگر آپ بینک جاؤگے تو اسی ڈیپوزیٹ سلپ پہ ایک نمبر لکھا ہوگا ڈیپوزیٹ سلپ نمبر یہ یا چار ہنسو کا ہوگا یا پانچ کا ہوگا یا چھے کا ہوگا یا میوی ساتھ ڈیجٹ کا ہوگا تو اس نمبر کو آپ نوٹ بھی کر لے اور اس سے موبائل پہ ایک فوٹو بھی نکال دے اور اپنے ساتھ آپ کا جو رسید ہوگا ایک تو بینک والا آپ سے لے لے گا ایک آپ کے پاس آجائے گا وہ اپنے جیب میں آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوگا اس کے بعد اسی کی ایک فوٹو بھی آپ نے نکالنی ہوگی اسی رسید سے کیونکہ آن لائن اپلائی جواب کریں گے تو اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہوگا آگے تو یہ ڈیپوزٹ سلپ نمبر بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے حبیب میٹرو بینک میں ایکاؤنٹ ہے آلریڈی تو وہ کیا کریں گے کہ ان کے لیے دو طریقے ہیں یا تو وہاں پہ جا کے بینک میں جمع کر سکتے ہیں اور یا پھر آن لائن طریقے سے جمع کریں گے ان کے لیے ڈیٹیل یہ ہے بینک بینک کا نمبر بھی لکا ہوا ہے ایک کاؤنٹ ٹائٹل بھی لکا ہوا ہے جس میں جمع کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ جمع کر لیں گے تو ان کو ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی مل جائے گی وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں یہ ضروری ہے یہ آگے آن لائن اپلیکیشن میں ان لوگوں کے کام آئے گی جنہوں نے پیسے آن لائن جمع کیے ہوں گے اور آگے بینک کا جو نام ہوگا وہ تو آلریڈی یہی بینک ہے اور سینڈر ایک کاؤنٹ نمبر جس ایک کاؤنٹ سے وہ پیسے جمع کرے گا ایک کاؤنٹ ہولڈر اگر ہے تو اسی بینک میں اس کا ایک کاؤنٹ بھی ہوگا تو اپنا ایک کاؤنٹ نمبر بھی اس کو یاد ہوگا تو وہ بھی آگے آن لائن اپلیکیشن میں اس نے لکھنا ہوگا اور سینڈر ایک کاؤنٹ ٹائٹل جو بندہ جمع کر رہا ہے یا جو بندہ آن لائن سینڈ کر رہا ہے اس کا ایک کاؤنٹ ٹائٹل ٹائٹل یوزولی بندے کا اپنا نام ہوتا ہے تو یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اوورسس پاکستانی جو بیرون ملک میں رہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ان کے لیے طریقہ کار جو ہے اس لنک میں جو ہے بہت اچھی طرح اس کی تفصیل موجود ہے تو آپ اس لنک پہ کلک کر کے وہ دیکھ لیں اگر آپ ان چار سٹیپس کو فالو کر لیں گے تو ابھی آپ اس کے لیے تیار ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے اور آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اسی لنک کو کپی کر کے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ میں فائر فاکس یوز کر رہا ہوں آپ جو ہے کروم یوز کر سکتے ہیں یا کوئی اور براؤزر یوز کر سکتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ ہاؤزنگ کے پی کے ڈار جی اووی ڈار پی کے لکھ لیتے ہیں تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ پلیس کلک ہیئر فارجلوزائی فیس تری ریجسٹریشن فارم پہ کلک کر لیں گے تو یہ فارم آپ کے پاس آ جائے گا اب یہاں پہ یہی سٹیپس ہے جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر لیے ہیں تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اردو میں بھی ایکسپلین کر لیا اور یہ انگلیش میں لکھے ہوئے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے ہاؤ ٹو اپلائی کس طرح سے اپلائی کرنی ہوگی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بھی میں نے ایکسپلین کر لیا بس یہاں پہ پروسیڈ پہ کلک کر لیں جب آپ پروسیڈ پہ کلک کر لیں گے تو آن لائن اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ پرسنل انفارمیشن ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھے کہ جہاں پہ یہ ریڈ سٹار کا نشان ہے یہ وہ ضروری فیلڈز ہے جس کو آپ نے مست فیل کرنے ہوں گے اور جہاں پہ یہ سٹار کا نشان نہیں ہے جس طرح کے ای میل کے ساتھ نہیں ہے آپ اس نمبر کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو فیل کرنا لازمی نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو کوئی فیلٹ یا پلٹ پروینشل ہاؤزنگ ایتاریٹی سے ایلٹ ہوا ہے کہ نہیں اگر آپ لکھتے ہیں کہ ہاں مجھے ایلٹ ہوا ہے تو پھر آپ اس فارم کو آگے فیل نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو اگر یاد ہے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ آپ کو ایلٹ نہ ہوا ہو کوئی فیلٹ یا پلٹ تو آپ کہو کہ نہیں اب یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا میں لکھتا ہوں کہ احمد اور جو ہے فادر کا نام میں لکھتا ہوں اللی یہ فرضی نام ہے یہ کسی کے نام نہیں ہے یہاں پہ جو ہے میں ایک میں ایک سی این آئی سی انٹر کرتا ہوں ون 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 اور ٹو تری ٹو تری ٹو تری ٹو سیون یہ ایک سی این آئی سی میں نے انٹر کر لیا یہاں پہ میں ایک اچھا یہ ڈیٹ آب بر جب آپ لکھتے ہیں تو اس طرح کا ایک کلینڈر آ جائے گا اس میں آپ چلے جائیں گے اس سال کو جس سال میں آپ پیدا ہوئے تھے تو یہاں سے آپ جائیں گے تو میجی نائنٹین نائنٹی فائف اور اپریل کا مہینہ اور تاریخ جو ہے وہ چار چار تاریخ تو چار چار انیس سو پچھنے میں جو ہے وہ میری تاریخ پیدایش ہے یہاں پہ چار سدہ میرا تعلق چار سدہ سے ہے یہاں پہ میرا موبائل نمبر موبائل نمبر کا جو فارمیٹ ہے وہ زیرو تری سے سٹارٹ ہوگا اس کے ساتھ کنٹری کوٹ نہیں لکھنا ہوگا تو زیرو تری ڈبل زیرو فائف نائن زیرو وان ٹو تری فائف تو یہ موبائل نمبر ہو گیا آپ اس نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایمیل بے شک نہ لکو کوٹا آپ کس کوٹا کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جو ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے تو آپ اس کو ٹک کر لے اگر آپ جرنل پبلک ہیں جرنل عام لوگ مطلب وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے وہ کسی بھی کوٹے میں نہیں آتے تو اس کو جرنل پبلک کہتے ہیں تو میں لکھتا ہوں کہ گورنمنٹ سرونٹ میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا گورنمنٹ سرونٹ اب یہاں پہ آتا ہے کہ کٹیگری آف پلاٹ فارویچ تو اپلائیڈ تو میں پانچ مرلے کے لئے اپلائی کر رہا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپلوڈ لے ٹیسٹ پے سلیپ یہ دیکھیں نا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیلری سلیپ آپ نے یہاں پہ جو ہے اٹیج کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ کوئی فرضی ایک جو ہے وہ میں اٹیج کر رہا ہوں ایک پیچر میں نے یہاں پہ اٹیج کر لیا آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو لیمٹ ہے وہ پانچ سو ایم بی سے زیادہ نہ ہو لیکن یہ ابھی ایکسپٹ ہو گیا اس کی لیمٹ جو ہے وہ کم ہے دیپارٹمنٹ میرا دیپارٹمنٹ جو ہے وہ کون سا ہے سی این ڈا بلیو تو یہ میرا دیپارٹمنٹ ہے پریزنٹ ایڈریس پریزنٹ ایڈریس میں لکھتا ہوں کہ ہاؤس فائف دیس محلہ اکبر پورا چار سدہ میں نے یہ لکھ لیا اور یہی ایڈریس جو ہے میں ادھر سے کپی کرتا ہوں اگر آپ کے دونوں ایڈریس ایک جیسے ہو پرمنٹ اور جو ہے پوسٹل ایڈریس پوسٹل ایڈریس آپ نے ٹک ٹاک لکھنا ہوگا کیونکہ اس پہ پھر آپ کو اپنے پلات کے بارے میں کبھی کبھی ان کے جو ہے لیٹرز آئیں گے محکمے کی طرف سے تو یہ آپ سوچ سمجھ کے لکھے نومینی انفارمیشن نومینی انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اگر اپلائی نہیں کرتے آپ اگر کسی اور کوئی اور بندہ جو ہے وہ آپ کی بحاف پہ اپلائی کر رہا ہے تو اس بندے کا نام یہاں پہ آئے گا اور اگر آپ اپنے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ فل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں نا اس کے ساتھ سٹار نہیں لکھا ہوا تو اس کو آپ چھوڑ دے بے شک کیونکہ بس میں ہی اپلائی کر رہا ہوں میں نے اپنی انفارمیشن لکھ لی that's all کوئی ضرورت نہیں پیمنٹ انفارمیشن لوکل ریزیڈنٹ تو پیمنٹ جو ہے وہ میں نے کیش پیمنٹ کیے میں بینگ گیا تھا میں نے وہاں پہ سلیپ جمع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیپ ایک نمبر لکھا ہوتے ہیں چار پانچے یا سات ڈیجٹس کا تو یہ میں نے یہاں پہ انٹر کر لیا کہ میں نے جو پیسے جمع کیے تھے اس سلیپ کا یہ نمبر ہے اور میں نے کب جمع کیے ہیں میں نے چار چار دو ہزار اکیس کو جمع کیے چار چار ٹھیک ہے چار تاریخ چار کو تو سنڈے آ رہا ہے تو یہ تو غلط ہے کیونکہ سنڈے کو تو بینگ بند ہوتے تو میں نے پانچ لکھ لیا کہ پانچ تاریخ کو میں نے جمع کیے تھے حبیب میٹرو بینگ یہ تو وہی ہے ڈیپوزٹ ایماؤنٹ ایماؤنٹ چونکہ میں نے پانچ مرلے کا پلٹ سیلیکٹ کیا تھا تو یہاں پہ میں چورنوے چار سو بوون چورنوے ہزار چار سو بوون جو ہے اتنے پیسے میں نے جمع کی ہے برانچ کون سے برانچ میں چار سدہ چار سدہ برانچ میں آپ نے اپنے برانچ کا نام لکھنا ہوگا اچھا یہ ہوگا کہ آپ پورا کا پورا لکھو کہ حبیب میٹرو بینک چار سدہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ سیٹی میں جس سیٹی میں آپ رہتے ہیں یا جس میں آپ نے پیسے جمع کیے ہیں تو اسی کا نام لکھنا ہوگا ریفنڈ آپشن ریفنڈ آپشن کہ ان کیس اگر آپ کا پلٹ نہیں نکلتا تو ہم آپ کو کس طرح سے پیمنٹ واپس کر دے تو سب سے اچھا طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ لکھ لو کہ آن لائن ٹرانسفر آپ کے بینک میں آن لائن آ جائے تو آن لائن کے لیے جو ہے آپ نے یہ ڈیٹیل دینی ہوگی بینک ڈیپوزٹ سلپ نمبر جس پہ یہ وہی اوپر والا سلپ ہے جس پہ آپ نے چونتیس تین سو پینتالیس میں نے یہاں پہ دیا ہے چونتیس تین سو پینتالیس اس کے بعد ہے جی بینیفیشری ایکاؤنٹ ٹائٹل تو اے ایچ ایم ایڈی میرے ایکاؤنٹ کا ٹائٹل یہ ہے بینیفیشری آئی بین آئی بین جو ہے یہ آپ کا ایکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے ایکاؤنٹ نمبر جو ہے اپنا بینک ایکاؤنٹ نمبر آپ لکھ لے اور یہاں پہ جو ہے آپ کیا لکھ لے اپنے بینک کا نام لکھ لے تو یہاں پہ میں بینک کا نام لکھتا ہوں کہ حبیب بینک میرا بینک جو ہے وہ حبیب بینک ہے اور میرا جو ایکاؤنٹ نمبر ہے وہ آئی بین آئی بین پورا کا پورا ایکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اپنے بینک والے سے آپ پوچھ لے کہ میرا آئی بین کیا ہے ایک ہوتا ہے عام ایکاؤنٹ نمبر وہ نہیں آپ کا جو وہ والا ایکاؤنٹ نمبر جو الفابیڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے یا ڈی ای ہوگا یا اے ای ہوگا کچھ اس طرح سے ہوگا تو آپ نے یہ والا ایکاؤنٹ نمبر جو ہے یہ یہاں پہ لکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن مجھے نہیں چاہیے بلکہ پے آرڈر چاہیے تو پے آرڈر میں بھی آپ یہاں پہ یہ انفارمیشن لکھ لو یہ جو ہے بینیفیشیری نیم احمد تو یہ پھر آپ کو چیک آئے گا وہ چیک جو ہے وہ آپ کیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے یہ میرا سی این ای سی ہے تو اس کو میں ادھر سے کپی کر کے یا میرا جو سی این ای سی ہے وہ میں ادھر دوبارہ لکھ لوں گا ٹھیک ہے جی دو یو اگری ویٹ ٹرمز ان کنڈیشن ییس اس کو ٹک کر لو اب یہاں پہ یہ کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے آپ نے یہی ایز ایٹیز لکھنا ہوگا ساتھ اس کے بعد ٹی پھر ایل پھر اے پھر ای اگر وہ سمال ہے تو سمال اگر کیپیٹل ہے تو کیپیٹل تو اس کو آپ سیو کر لو جب آپ اس کو سیو کر لیں گے تو کیا ہوگا دیئر احمد یور اپلیکیشن ہیز بین سیکسیس فولی سبمیٹیٹ یور ریجسٹریشن نمبر ایس دیس تو یہ ریجسٹریشن نمبر اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اور آگے آپ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ پی اے چے والے کو پروینشل ہاؤزنگ ایتاروٹی والوں کو اپنا یہ نمبر بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس نمبر پر اپلائی کیا تھا تو یہ آپ کی اپلائی سیکسیس فولی ہو گئی ہے اگر کوئی 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 تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ نیچے وہ کوئی پوچھ لیں اور میں اس کا جواب کمینٹس میں پر دوں گا تینک یو ویری مچ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں ہو سکتے ہیں کسی کا کسی کی دعا آپ کو لگ جائے بڑی مربانی جی تینک یو ویری مچ اللہ حافظ